موسیقی پچھلے دنوں ہم نے بھارت کے ریٹائر لیفٹینٹ جنرل پی آر شنکر جی سے بات چیت کی کہ کیسے پاکستان کی آرمی نیشن بریکر ہے اور بھارت کی آرمی نیشن بیلڈر ہے ہمارا وہ شو دونوں دیشوں میں وائرل ہوا دونوں دیشوں کے جو لوگ دنیا بھر میں رہتے ہیں انہوں نے اس کو دیکھا ہم اسی دسکشن کو آگے لے کر چلتے ہیں کہ آفٹر آل کیا کارن ہے کہ ایک ہی جگہ سے دونوں آرمیوں کا جنم ہوا یعنی بیٹش آرمی کے اوریجن سے بھارت کی آرمی نائنٹین فورٹی سیون میں آگے چلتی ہے پاکستان پارٹیشن کے نتیجہ میں کاروڈ آؤٹ ایک کنٹری سامنے آتا ہے اور اس کی بھی آرمی وہیں سے بنتی ہے لیکن بھارت کی آرمی نیشن بیلڈر ہے اور پاکستان کی آرمی نیشن بریکر ہے اس میں ہم بہت ساری باتیں آنے والے دنوں میں آہ ریٹائرٹ آہ لیفٹیننٹ جنرل پی آر شنکر جی سے کریں گے اور جاننا چاہیں گے کہ پاکستان اور بھارت کی جو جنگیں ہوئیں ان کے اصل ریزلٹس کیا تھے کون جیتا تھا کون ہارا تھا یہ بھی آنے والے شوز میں بات چیت کریں گے آج ہمارا فوکس ہے جو ریسنڈلی پاکستان آرمی کا ایک انپریسیڈنٹ آہ قسم کا ایکشن ہوا کہ سو سے زیادہ آہ سینئر افسروں کو فائر کیا گیا اور یہ تو خبر کی حد تک ہے جو انکنفرمڈ اطلاعات ہیں وہ یہ کہ ابھی یہ سلسلہ انویسٹیگیشن کا اور اندر چل رہا ہے جو سو سے زیادہ سینئر آفیسرز آہ فائر ہوئے ان میں ایک سٹنگ لیفٹینن جنرل تھے دو آہ سٹنگ میجر جنرل تھے کئی برگیڈیر کرنل کیپٹن میجر تھے تو یہ بہت ہی انپریسیڈنٹ ہے آفٹر آل ساؤٹھ ایشیا کے ان دو بڑے ملکوں میں یہ فرق کیسے رہا میں سواگب کرتا ہوں چنہی سے ریٹائٹ لیفٹینن جنرل پی آر شنکر صاحب کا ایک بار پھر سر بہت بہت دنیواد ہمیں آہ 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 آج پھر ایک طرح سے موقع دے رہے ہیں آہ کہ ہم ساؤٹ ایشیا کے جو ویورز ہیں سمجھ سکیں ان باتوں کو گہرائی کے ساتھ کہ آفٹر آل وہاں پہ کیا ہو رہا ہے سر پہلا تو میرا ٹیک یہ ہے کہ یہ کتنا انپریسیڈنٹ آپ کو لگتا ہے کہ اتنی سہولت سے آئی ایس پی آر کے جنرل صاحب ٹی وی پہ آتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے ایک سو دو سینئر افسروں کو فائر کر دیا ہے یہ آپ کے لئے خبر کیسی ہے اور کتنی شاکنگ ہے اور اس میں کیا میسیج آپ کو نظر آتا ہے سب سے پہلے آپ نے میرے کو دوبارہ آپ کے شروع پر بلایا اور جو آپ نے پہلے بات بتایا کہ جو ہمارا پہلے ویڈیو جو ہے وہ کافی وائرل ہو گیا ہے اور پہلے بار میں دیکھ رہا تھا کہ ایک کوئی میرا انٹریو کے اوپر ہزار سے زیادہ کمنٹ آئے ہیں اور اس میں جو کمنٹ آئے ہیں وہ میرے کو خود وشواس دلایا ہے کہ میں نے صحیح بات کیا ہے اسی سلسلائے کو جاری کریں گے آج کے دن اور جو آپ نے جو سوال پوچھا ہے کہ اتنے تعداد میں کسی کو فائر کرنا اس میں ایک سٹنگ لفن جنرل دو میجر جنرل اور کرنل رگیڈنس تو ہوں گے ہوں گے کہ ٹیٹیلز نہیں آیا اور جیسے آپ نے پتایا اور بھی اس کا یہ نہیں ہے یہ سکتا ہوں گے 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 اگر آپ دیکھو گے اس کو تلنا کرو گے جی چنپنگ یا پوٹین کے ساتھ پھر تو ہو سکتا ہے کیونکہ پوٹین نے دو جنرل کو گائب کر دیا ان کا ناموں نشانی پتا نہیں ہے یہ پرگوزن کو یہ میوٹینی کے بعد اسی طریقے سے زی چنپنگ نے کافی لوگوں کو پرچ کر دیا پچھلے دس سال میں وہ سب گائب ہو گئے وہ وہ right there are two recent examples اگر پچھلے دس سال you know go to the previous century ستالین کے پرچے ہیں ماہ کے پرچے ہیں وہ الگ قسم کے پرچے ہیں یہ جو ہے ایک it is a purge of its own kind right it is a purge of its own kind because it is unprecedented in pakistan's history also and it is unprecedented if pakistan calls itself a democracy by any set of standards okay میں اسکر i'll get into a bit of a technicality and then we'll get into the other issues connected with the sacking the first point is there is no in any no democracy can the army sack major generals and Russian generals or even a major or a captain it is the government of the country which does that you know and and you just can't sack and it is not you have to go through a procedure even for the government to sack because all these officers are commissioned officers they are commissioned by the president so you can't just sack them but it happens in pakistan okay and agar aap dekho gay this crisis which is now there started with this kind of a president when general faiz samir was removed from the dgisi chair and imran khan objected to it as a prime minister and he was he did not approve the you know replacement right constitutionally you might say anything about mr imran khan he was right if it's a democracy but the army had done it and the army had to back it up and so instead of faiz samir or you know losing the job or otherwise the prime minister lost the job so it's a it's a it just tells you that the army is above everything even constitutionally in pakistan that's the first جو دوسری بات یہ ہے جو اہم بات یہ ہے کہ یہ ہوا کیوں اگر 109 officer کو آپ نے affair کرنا ہے اور بھی آگے ہیں تو اس کا مطلب آپ کا آرمی جو ہے divided آرمی ہے اور اس کو آپ rectify کر رہے ہو اور یہ یہ میرے قیل میں unprecedented اس لیے ہے کہ سب سے پہلی بار پاکستان آرمی کے اوپر اتنا بڑا challenge ہوا ہے اس کا authority کے اوپر پاکستان آرمی جو بولتا رہتا ہے ہم we are the last world in Pakistan and we are the saviors of Pakistan and we are above everything else and Pakistan is known to be an army with a nation so taking all this into consideration the situation would have been very bad for this to happen that means the divisions were very high and the army has been severely threatened by Mr. Imran Khan and the effect is that that is why the Pakistan army has got after Mr. Imran Khan so that he does not pose any kind of threat to the army anymore this is probably for the first time ki kisi civilian authority or kisi civilian shaks ne Pakistan army ke it challenge kiya hai is se phele kisi ne challenge nai kiya a challenge agar ap yad rakhengue to zulkikar alii bhuton nai kiya tha or us ko ziyah ulalak nai hata diya 79 men or latka diya 77 men hata diya 79 men latka diya dousra challenge huwa tha through the judges against parvez mosharaf but it was not an individual challenge it was not a challenge against the pakistan army ye challenge tha against parvez mosharaf right jab ye lawyers or jib 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 chowdhari men onka naam ta jib chowdhkow pe otar aya general parvez mosharaf had to go and this is the mrtba is Mr. Imran Khan actually he challenged the whole Pakistan army authority to challenge and I think he posed the biggest danger and to a large extent he managed to divide the Pakistan army k is why Pakistan army nye yer kدم liya and it sath sath yer bhi baat hi ki ye joh government hai bilkul latto government hai ilk Pakistan army ke kabze me hai kyunki Pakistan army joh pichle army chief nye is government ko bit ta ya through backdoor methods or is ko abhi bhi support kare re re and in koi bhol bala to hai ni right agar is pura vyaqiyah mein dhekho ge to ek hi atmi ne pola or wo hai chief justice wo sahih hai nye wo alak bat hai he is the only one kins 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 بات یہ ہے کہ وہ انہوں نے اپنا قبضہ تو کر لیا دوبارہ دیش کے اوپر پر کیا ان کا وہ ستر رہے گا یا نہیں میرے کال میں نہیں رہے گا ان کا جو ستر ہے اور ان کا جو ریپٹیشن ہے اس کے اوپر آنچہ آگیا ہے they've been dented کیا پاکستان آرمی has emerged stronger from this experience میرے کال میں it has emerged stronger ایک نظریہ سے ہے کیونکہ ان کا قبضہ پورا ہے پر overall کیا ہے ان کا بول والا تھوڑا ویک ہو گیا اور جنتہ جو ہے اس ان کے اوپر اتنا وشواش نہیں کرتی ہے جس نہ پہلے کرتی تھی اور یہ بات میرے کو confirm ہوا ہے جب ہم نے جو ویڈیو کیا تھا اس کے کمنٹس کے بارے میں اس کے کمنٹس دیکھتے ہوئے میرے کو پورا یقین ہے بہت لوگ سوچتے ہیں پاکستان کے اندر ہی آرمی کیا ہے کہ ان کا جنرلز جائے ہیں ان کو جوٹ بول رہے ہیں پیسہ لوٹ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ and they are not the last bastion of the nation. سر آپ نے بڑی اہم باتیں کی آپ نے کہا کہ عمران خان ایک طرح سے یعنی بٹو اور افتخار چودری کے بعد شاید سب سے مضبوط کوٹ ان کوٹ سٹرانگ سیویلین لیڈر لگتا ہے جس نے آرمی کو چیلنج کیا مگر سر یہ بھی ایک ریالیٹی ہے کہ جو چیلنج عمران نے کیا ابھی کچھ مہینوں سے اس کے پیچھے بھی آرمی کے بہت سارے لوگ تھے اسی لیے تو ایک سو دو لوگ فائر ہوئے ایک تو یہ فیکٹر بھی ہے اگر ہم تھوڑا پیچھے جائیں تو افتخار چودری بھی آرمی کا پپٹ تھا اور اس نے بھی چیلنج مشرف کو تب کیا جب اس کے پیچھے آرمی کے کچھ اور لوگ تھے ایک اور گروپ تھا یعنی اگر آرمی آج ڈیوائیڈڈ ہے تو افتخار چودری کا زمانے میں بھی ڈیوائیڈ تھی ایون زلفکار علی بھٹو کے زمانے میں بھی ڈیوائیڈ تھی اگرچہ اتنی ڈیوائیڈ نہیں تھی جتنی ہم آج دیکھتے ہیں تو کیا سر آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان یعنی ایک سیویلین آرمی کی وجہ سے آرمی پاکستان کی چیلنج نہیں ہوتی آرمی کے اپنے لوگ اس کے پیچھے کھڑے تھے جس کی وجہ سے چیلنج ہوتی ہے تو یہ فیکٹر آپ کو کتنا سٹراؤنگ نظر آتا ہے اس پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ آرمی بالکل ڈیوائیڈ تھا مسٹر عمران کان نے آرمی کو ڈیوائیڈ کرنے میں وہ ہی واس پوائیٹ سکسسفل کیونکہ جو جنرل فیز امید کا جو سکسی فر beberہ کیا لیش جنرل فیز امید کام زندگی اور افغانستان수를 ہو گستے کے لئے جنرل فیز امید کا آفانستان اور امید آرمی کے لئے جو سکشت کی گم یادید جنرل جنرل بھائید جنرل بھائید بے جنرل بھائیس ویڈانی سکسی فرکت کے لئے جنرل باچوں کو اور باار کرسکتا تھا گئے طب کیا تھا کہ لارڈ آف لارڈ آف ٹھائٹران سیما پاکس سان آمی started próximo پاکستان اور لوڈ آف پیپل پاکستان ؑ پیلت انہوں نے محسوس کیا ہے کہ عمران کان کو نکالنا نا جائز تھا اور تو افترالی اٹھا پولٹیکل تھنگ کوئی بھی پولٹیکل گیا کیا ہوتا ہے تو اس کا دور آئے ہوں گے اور جتنے یہ ویٹرنز ہیں وہ باہر نکل رہے ہیں دے بیک عمران کان یہ بھی مجھے تھوڑا فیڈبیک ملا ہے کیونکہ جب بھی میں شو کرتا ہوں کچھ فیڈبیک یہ میرے کو ڈائرکلی دیتے ہیں کچھ فیڈبیک یہ تریکٹو مادیم سے دیتے ہیں تو بہت لوگ ویٹرنز کا یہ توچ تھا کہ اگر پاکستان کو آگے بڑھنا ہے تو they should be far away from the politics اور کچھ لوگوں نے یہ بھی بتایا کہ ہم نے یہ بتایا سب کو کہ اگلا چیف جو بھی آئے گا ہمارا رائے ان کو اور ہمارا ایڈوائز ان کو یہ ہی ہے کہ آپ پولٹیکل سے دور رہیے اور پولٹیکس کو اور نورمل طریقے سے چلنے دیجئے ان کا جو زمین ملتا تھا ان کو جو پیسہ ملتا تھا ان کو جو کانٹریکس ملتے تھے ان کو جو اچھے اچھے نوکری ملتے تھے اور ان کو جو پاورفل ان کو جو پیسہ ملتے تھے یہ سب وہ تھتنے اگر یہ سب تھرٹن ہو گیا اور در حلوڑا جو کانٹری اگر اگر دیلا ہو گیا تو ان کے سب سیلف انٹرسٹ ورے اٹھے اگر یہ ہوتا تو وہ نہ ہی چاہتے تھے کہ یہ سب ہو سکتا ہے کہ وہ ریسے اس مجھے پاسیسے ہیں اور جہاں تک میں نائند کا سوال ہے بہت لوگ پوچھ سکتے ہیں کہ یہ کسی اور طریقے سے ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا میری طرف سے جنرل منیر یو سکتا ہے کیونکہ ابھی تک وہ جوڈیشل انکویری تو بٹائیں نہیں وہ تو ہو نہیں رہا یہ اپنے آپ ملٹری کورٹ چلا رہے ہیں تو کچھ تو ہوا ہوگا اور کچھ انہوں نے کچھ اور اورکرسٹریٹ کیا ہوگا جس کے وجہ سے یہ ویاکیا اتنا پڑا ہو گیا اور ایک بار ویاکیا اتنا پڑا ہو گیا تو دن ہی موڈ کمکلید ڈیسیسیو مینہ تک یا ایچیوانٹوی وانٹیڈ شیرک ہوگا کچھ ہوگا اور یہاں وہاں ایک مارفیا چل رہا یہاں یہ آرمی نے ایک مارفیا ٹیپا سسم اپنے آج چلا دیا اور ان دونوں کے بیچ میں آم جنتا ہے وہ جونز رہی ہے اور ان فاکستان اسٹیٹ آف سٹیبیلٹی انسٹیبیلٹی میں سمجھاتا ہوں جو ہے یہ نیوکلیر ڈیٹرینٹس میں یا نیوکلیر یسیوز میں بات کرتے ہوں ہم نورمالی میں وہ نیوکلیر یسیو ایدھر لکھے آ رہا ہوں کیونکہ یہ بھی ایک نیوکلیر یسیو ہے کسی طریقے سے میووی آ مہنی ڈیپوڑی دے گناہ لکھے ہیں جہاں تک گورنمنٹ گورننٹ سین ہے یاں کجیٹیلٹی ہوڑا ہے ہوگے انسٹیبیلٹی انسٹیبیلٹی ہے آپ کا انفلیشن 38% تک ہو گیا ہے ریٹ ایکسپورٹ کانٹریکٹ ہو رہے ہیں لوگ آپ کے دیش سے بھاگ رہے ہیں اب وہ جو شپ جو دوب گیا تھا اور اتنے لوگ مر گئے یہ پہلے مرتبہ تو ہوا نہیں یہ پہلے بھی یہ لوگ بھاگ رہے ہیں جب آپ کے دیش سے لوگ جا رہے ہیں بھاگ رہے ہیں اپنا پورا جو پیسہ جندگی پر کمایا ہے اس کو داو میں لگا کے اپنا you know they're taking the risk of their life and going away illegally from you so there's a problem right or so there is whole lot of instability at the bottom وہاں آپ کے ٹی ٹی پی کے یا بلوشتستان rebels وہ تو کم نے رہے آپ کے جو جتنے flood victims ہیں ان کا کوئی you know they have not got کوئی you know assistance تو ملانے ان کو ساکاس ابھی تک وہ بھی گشت میں ہیں اور آپ کے سارے economic indicators agricultural indicators یا سب کچھ ہے وہ they're in a bad shape تو اگر آپ دیکھو گے پاکستان is in a state of instability at the top and sorry stability at the top and instability at the bottom اور یہ بھی ایک reality ہے کہ پاکستان آرمی نے کلیم کیا عمران خان کی سرکار چلے جانے کے بعد ہم اب اے پولٹیکل ہو گئے ہیں جس پہ عمران خان نے ان سے کہا کہ آپ جانور ہو گئے ہیں چونکہ اے پولٹیکل تو جانور ہوتا ہے ہم تو چاہتے ہیں آپ پولٹیکل رہی اور میری حمایت کریں یہ ان کی مراد تھی پھر ان کو یہ کہنا پڑا آرمی کو یا یہ آہ پرسیپشن دینا پڑا کہ اب ہم دوبارہ سے interfere اس لیے کر رہے ہیں کہ عمران خان نے پاکستان کے نظام کو پیرلائز کر دیا ہے تو کیا آپ کو یہ فیکٹر بھی لگتا ہے کہ یہ واقعی اے پولٹیکل ہونا چاہ رہے تھے یا یہ صرف اور صرف ان کا میک اپ تھا لیکن ultimately ان کو یہ اندازہ ہوا کہ یہ تو پیرلائز کر دیں گے عمران خان اور ان کے سپورٹر تو آپ اس فیکٹر کو سر کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں کبھی آہ پاکستان آرمی کا میرے کہل میں کبھی ارادہ نہیں تھا کہ کمپلیٹلی اے پولٹیکل ہو جس طریقے سے آہ انڈین آرمی اے پولٹیکل ہے آہ ان کو بڑا کلیر ہے تاہ کی بیک سیڈ ڈریونگ کرنا ہے کہ بھائی سامنے ایک پولٹیکل آہ سٹ اپ کو لگا دیجئے آپ پیچھے سے اس کو چلائیے تاکہ آپ کا بیک سیڈ ڈریونگ میں آپ کے پاس پورا آتورٹی ہوگا ریسپونسبلیٹی ہوگا نہیں آپ کو کسی کو آپ الیکٹڈ تو ہو نہیں کسی کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنا جو مرضی کرنا ہے کر لیجئے اور ایک پولٹیکل آہ سٹ اپ کو آگے کر دیجئے جس میں یہ آج کے دن وہ پی پی ایل پی ایم ایل این اور پی 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 یہ گھڑ بند ہے جو عجیب سا گھڑ بند ہے ان کو سٹ اپ کر دیا اور آگے کر دیا اور یہ بڑا کشت ہے کہ یہ ستہ میں آ جائیں گے تو سب کچھ ٹیک ہو جائے گا اور کیونکہ جو امران کان کا ہائیبریڈ ایکسپریمنٹ کتم ہو گیا تھا ایکسپریمنٹ کتم ہو گیا ہے یہ ایک ہائیبریڈ ڈکٹیٹرشپ بند گیا ہے یہ آپ ہی چلائیں گے یہ میرا کیا یہ ہم نے ڈیپکس کیا تھا گانہ شوٹ کے اوپر وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں چار آپشنز ہیں ان کے پاس اور یہ چاروں پولٹیکل آپشن ہیں پہلا پولٹیکل آپشن ہے یہ ہے کہ یہ ڈیلے کر دو اور یہ یہ ڈیر ایکسپلورنگ ڈیس آپشن ویڈی ایکٹیو لی ریٹ کسی نہ کسی طریقے سے کہ پیسہ نہیں ہے ٹائم نہیں ہے بارش ہو گیا کچھ بول کے الیکشنز کو کر دو تاکہ یہ جوڈیشیر کی جوڈیشیر کیوں بھی فکس کریں گے اور الیکشن کمیشن کو بھی فکس کریں گے سب کو کر کے پھر میچ فکسنگ ہوگا کب بھی جب بھی الیکشن کرنا کر لیں گے کیونکہ ایک گورنمنٹ ہے اس کو چلا لو اور اس میں کیا ہے کہ یہ جڈجز کو بھی شامل کر لیں گے اور پاکستان میں جو ہے ایک عجیب سلسلا ہے ایک option یہ ہے دوسرا option یہ ہے کہ یہ دو پارٹی ہے ہی آپ کا پی ایم ایم ایل این اور پی 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 election کرو free and fair elections کرائیے اور پر اس پر بیچ میں ایک گھٹکا پارٹی کھڑا کرو کوئی بھی نام کچھ بھی ہو سکتا ہے جیسے پہلے انہوں نے عمران کان کو کھڑا کیا تھا رائی تو یہ چھوٹا گھٹکا پارٹی کھڑا کرو اور اسے کچھ جتا دو اور تاکہ and it becomes a hung parliament یہ جو ہنگ پارلیمنٹ میں یہ جو گھڑکا ہے جس طریقے سے اس کو لٹا دو تو وہ پڑھنا باری ہو جائے گا establishment one party plus یہ گھڑکا party پھر چلا لو اگر وہ party شہی نہیں نکلا تو دوسرے پارٹی میں کر دو جس طریقے سے انہوں نے ابھی کیا ہے پر صرف اس میں یہ ہے کہ variant یہ ہے کہ انہوں نے عمران کان کا party کو تھوڑنے کی نوبت آ گئی تھی they had to do some defection and all that to put عمران کان out تو یہ second option ہے third option ہے کہ election کرا دو اور old guard کو لے کے او old guard کا مطلب نواز شریف صاحب واپس میان صاحب واپس اور یا شابہ شریف اگر میان صاحب he cannot come legally put شابہ شریف اور in some form old guard جو لگ رہا ہے کہ اس اور جا رہا ہے between the first option and the third option the first option is an out of box option کی ایک نیا prime minister کو لے ہو کیونکہ کچھ دن پہلے ہم نے لکھا سنا تھا کہ وہ mister bilawal putto also became a prime ministerial candidate تو یہ چار option ہیں یہ چار option کے ساتھ کھیل رہے ہیں تو میرے کیل میں پاکستان army never had a doubt کہ اے political ہوں گے بولنے کے لئے ہوں گے اور چلائیں گے بیک سیٹ سے تو سر آپ نے کہا کہ ان کو کبھی بھی ڈاؤٹ نہیں تھا کہ وہ اس سے الگ ہوں گے وہ تو ہمیشہ یہ ہی سوچتے رہے کہ ہم ڈیفرنٹ option سے چلاتے رہیں گے نظام کو تو اب میں اس angle کی طرف آتا ہوں کہ یہ جو mindset ہے پاکستان army کا جو کہ British army سے ہی یہ army بنی پاکستان کی partition جب بھارت کی ہوتی ہے تو پاکستان ایک دیش بنتا ہے بھارت اپنی independence کے بعد وہی legacy almost لے کے چلا بھارت بالکل professional army ہے ہر اتبار سے اور پاکستان دوسرے رستے پر چل پڑا تو آپ اس angle کو کیسے دیکھتے ہیں مہارجہ پہلے پردان منٹری جولال نہرو وہی رہو ہی رہو ہے کہ کہ ایک آرمی نہیں جانتا ہے پہلے دن سے وہ آرمی کو دور رکنا شروع کر دیا اور جنتر چل چل پڑا تو پڑا توڑا 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 ہو 처دou اور جو قلی کرے تک ملوم چل بے چل کو کچھ موجبا چیچے ہیں اور جی چیزے پہلے چل میں پڑا ایک ہے وہی رہا کہ یہ ہے اور ایپ وہ کیا کہ کہ وہ کانگریت چاہ EdgeنMax کے مناغش دوریہاII. وہ دون خودتہ حروں خیزت دار ROI . اس فکر یہ دنیا است رہی ہو ، مجرد حرار کے پ 주는 مجھے وای، ری Shepherd سے پوچھوں۔ So, that thing continued ETWO جد حلت میکاری As part of the democracy As part of the system which was inherited from the Britishers so, the army was kept out of politics and the army also had no interest in politics اس کی抱جہ سے the Indian army grew completely apolitically اگر آپ کو یاد ہے Pakistan as an ideology was based on religion it was not based on a political principle it was not on a political ideology it was based on a religious ideology right and this religious ideology did not یہ جو religious ideology ہوا تھا یہ شروع ارت نہ Punjab میں ہوا تھا نہ Sindh میں ہوا تھا یہ جو religious ideology اگر آپ دیکھیں گے تو یہ یوپی بھی شروع ہوا تھا اور یوپی سے وہاں گئے تھے right اور it was a religious ideology which went in which did not have grassroots principles within Pakistan کیونکہ یہ جو political ideology and the religious ideology کا میل میلان was not with the people of Pakistan right there was always a thing of instability اور پھر there was an issue کی پاور میں ستہ میں آنے کے لئے there was always an issue of struggle کی کون ستہ میں آئے گا میں آئے گا میں آئے گا میں آئے گا آئے گا کیونکہ جتنے اگر آپ دیکھیں گے پاکستانی پولیٹیشن اس وقت کے میرے کیل میں وہ سب کوئی جہدہ تر یہاں کے تھے وہاں کے نہیں تھے تو پولٹیکل انسٹیبلیٹی پہلے دن سے تھا جب پولٹیکل انسٹیبلیٹی پہلے دن سے تھا تو یہ لازم تھا کہ آرمی will come in آرمی was ہیٹیلایز جس دن تھوڑا پولٹیکل انسٹیبلیٹی جہدہ ہو گیا the آرمی سٹیپ دن اور یہ ڈاکٹرین آف نیسیسٹی اس وقت شروع ہوا تھا جو میں نے پہلے ذکر کیا تھا اور ایک بار آرمی نے پکڑ لیا ستہ تو انہوں نے چھوڑا نہیں اور فیل مارشل آیوک کان نے کافی دن پہلے انہوں نے 56 میں ستہ سمبھال لیا امریکا میں 56 میں he took over اس کے بااد بھی never let go تو یہ روایہ بن گیا کہ پاکستان آرمی میں پاکستان آرمی has to rule the country and it was always political in nature this is the major difference so that is why آپ دیکھو گے پاکستان آرمی کیا ہے کی جیادہ political ہے انڈین آرمی is completely apolitical پاکستان میں یہ کہا جاتا ہے کہ اب پاکستان آرمی کو اقتدار کا چسکہ ایسا پڑا ہے اور وہ ان کی جڑوں تک بیٹھ گیا ہے لیکن پھر ہم نے ریسنٹ یرز میں یہ دیکھا اور especially ہم نے یہ گدشتہ کچھ مہینوں سے دیکھا جو عمران خان کے سپورٹر آرمی کے آفیسرز ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں عمران خان کو اقتدار میں واپس لانا ہے اور ہمیں آرمی کی ڈکٹیٹرشپ نہیں چاہیے لیکن وہ انڈریکٹلی یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کی ڈکٹیٹرشپ ہو یا ان کی ہو ڈکٹیٹرشپ جس طرح وہ سوچتے ہیں تو یہ مجھے لگتا ہے کہ مائنسیپ کی ڈکٹیٹرشپ کی جنگ ہے ایک طرف آرمی پاکستان کی آرمی اپنے ٹپیکل مائنسیٹ کے ساتھ دیش کو چلانا چاہتی ہے اور دوسری طرف جو نواز شریف زرداری اور اس طرح کے پولیٹیشن کے خلاف آرمی کے آفیسرز ہیں وہ اپنی ڈکٹیٹرشپ لانا چاہتے ہیں عمران خان کے ذریعے تو کیا آپ کو یہ بھی ایک فیکٹر نظر آتا ہے کہ ڈکٹیٹرشپ ورسز ڈکٹیٹرشپ اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے جب یہ جتنے آپ کے ویٹرنس ہیں اور کچھ حصہ جو پاکستان آرمی کے اندر ہیں وہ سپورٹنگ عمران کان وہ کیا چاہتے تھے کہ عمران کان کو آگے کڑا کر دو اور عمران کان بھی یہ چاہتے ہیں تے کہ آرمی کے سپورٹ سے ہی وہ بنے ابھی بھی آرمی کے سپورٹ چاہتے ہیں کسی طرح کسی طریقے سے وہ آرمی کو آرمی ریچ آر روز جب وہ بات کرتے ہیں وہ پاکستان آرمی ریچ ریچ آرمی کسی طریقے سے آپ دیکھو گئے تو امران کان آرمی گئے تھے پھر بھی there would have been a set of offices behind him who would be running a backseat dictatorship یہ ہے کی وہ پیشتیت مئیتر آرمی پیسیل کیا امران کان کا پرسنلیٹی اتنا سٹرونگ ہے کی بیدر ہی would have allowed those people to you know come up or not کیا وہ امران کان کو چلا سکتے تے کی نہیں وہ الگ بات ہے بٹ ایفرٹ تو یہ ہی تھا جی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایفرٹ ان کا یہ ہی تھا اب صرف جو کچھ نو مئی ہو مگر جو ابھی تک evidences ہیں وہ یہ ہی بتاتے ہیں کہ یہ سب کام جو ہے ان سٹی گیٹ عمران خان اور ان کے قریبی ساتھیوں نے کیا تھا اس کے بے تہاشا ان کے اپنے شبدوں میں عمران خان کے شبدوں میں ان کے قریبی لوگوں کے شبدوں سے ہمیں evidences ملتے یہ نظریہ ہے کس نظریہ سے آپ دیکھو کو کیسے ہینڈل کرنا ہے اس سے آپ کو پتا چلے گا دیکھیں اس دن جس دن میں 9 جب ایک دن پہلے جب عمران خان کا ایرسٹ ہوا تھا تب کیا تھا کہ اس دن اس وقت عمران خان was the biggest threat to the Pakistan army اگر آپ کو یاد ہے تو ہم سب سوچتے تھے کہ یہ جو army chief ہے یہ کچھ بول نہیں پا رہا کیا یہ اتنا weak ہے کہ اتنا successful ہو جائے گا کہ پاکستان army back into the barracks یہ سوال اٹھتے تھے ان دنوں میں جب یہ بیا کیا ہوا میں 9 کا تو پاکستان army اور جنرل اسیم مونیر کو ایک موقع مل گیا جب انہوں کو یہ موقع مل گیا انہوں نے یہ موقع کو بلکل پکڑ لیا اور انہوں نے وہ ہی کیا جو وہ سوچتے تھے صحیح ہے اور اس کو اتنا بڑا چڑھا کے کر دیا ہے کیونکہ اس کا بھی بھی کار دیا کی یہ 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 ایسی ہوترشید مومن بول رہے ہے یہ ایسی بگیست ٹھیک تریبیس پاکستان سیسی بگیست تریبیس بگیست تھا تا یہ بگیست پاکستان army so they used this play time to do what they had to do شاید اگر میں بھی ان کے جگہ ہوتا تو to pull back everything I would have also done the same thing right I don't think they had ان کے کوئی اور کوئی رائی نہیں تا اگر نہ کرتے تو یہ they would have gone the way I look at it it would have gone the other side جہاں تک عمران کان کے سوال ہے میرے کیال میں عمران کان اگر سٹیو کو گرا دیا وگر 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 اس سے کیا ہے کہ پورا سٹیویشن چینج ہو گیا اور رشت ظاہر ہوتا ہے کی اگر 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 دنگا کان سپورٹر 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 ایموشنل ہوکی انہوں نے کام کر دیا اور میرے کعال میں غلط قدم اٹھا لیا اگر دنگا کرتے اور کہیں جا کے کرتے نا فائدے سکسسول بھی ہو جاتے جہاں تا کے جو پولیٹیکل گورنمنٹ کا سلسلہ ہے یا پیسٹن ہے جس تک کیوز آمی آمی جن جو بولا وہ یہ کرتے رہے اور کوئی میرے خیال میں بول بولا بھی نہیں ہے تو ای دنگ تنگ اگر 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 کال اور اس حالت میں آئی تنگ آمی پلیٹ آئی کلیر ڈیسائی سو رول اور پلیٹ کارڈ آئی دووٹ آئل اور مسیر عمران کار تل دن ہوا سیمی مری سٹرونگ آئی اگر پول کل گیا اس دن ایک اگر فیکٹر ہے جو بہت ہی امپورٹن ہے پاکستان آرمی کو ہمیشہ سے جنتہ کی پنجاب کی جنتہ کی حمایت رہی ہے ہم نے دیکھا کہ جو بھی ڈکٹیٹر آیا پنجاب کی جنتہ نے اس کو سر پہ بٹھایا بٹھائیاں بانٹیں گئیں حتیٰ کہ ذلفکار علی بٹو کے خلاف جب اس نے کو کیا زیاء اللق میں جو اب اس موس آن فیوریٹ قسم کے ڈکٹیٹر سمجھے جاتے ہیں ان کے حق میں بھی بٹھائیاں بانٹیں گئیں اور یہ کام آپ نے اور ہم نے دیکھا نواز شریف کو جتنی بار نکال گیا بٹھائیاں بانٹیں گئیں اور عوام کی طرف سے کبھی اس طرح کی ریزیسٹنس ہم نے نہیں دیکھی جس طرح کی ریزیسٹنس ہمیں آرمی کے خلاف برما میں نظر آتی ہے یعنی آج کا جمعان مار ہے یا اور دیشوں میں نظر آتی ہے جہاں کہیں بھی مارشل آتا ہے پاکستان میں کبھی بھی آرمی کے خلاف ہم نے ریزیسٹنس نہیں دیکھی ابھی بھی جو نو مائی کا واقعہ ہوا وہ دائریکٹ آرمی کے خلاف ریزیسٹنس نہیں تھی وہ عمران خان کی کوٹ ان کوٹ ریڈ لائن کو کرنے کا ایک ویرود تھا لیکن سوشل میڈیا پہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ آرمی کے خلاف جذبات ہے مگر گراؤنڈ پہ عوام جو عمران خان کے گھر کے باہر زمان پارک میں بیٹھی ہوئی تھی نو مئی کے بعد ایسی غائب ہوئی ہے آٹھ دس ہزار لوگ جیلوں میں جو عمران خان کا کہنا ہے مگر عمران خان کے سپورٹر کوئی آٹھ دس ہزار تو نہیں تھے نا وہ تو ملین تھے تو کیا کارن ہے کہ لوگ پاکستان کی جو جنتہ ہے وہ دل سے گراؤنڈ پر آرمی کے خلاف نہیں جاتی تمام تر ان کی ڈکٹیٹوریل پالیسیوں کے باوجود دیکھئے بات یہ ہے کہ یہ آمی ہز بین گیونگ آٹ نیریٹیو کہ بینہ پاکستان آرمی کے پاکستان نہیں رہے گا اور میں ہر وقت یہی میرا انالیسس تھا کہ پاکستان is a double face institution ان کا ایک face ہے کہ پاکستان اور دوسرا face ہے کہ پاکستان کیونکہ ان کے بینا پاکستان رہے گا نہیں ٹوٹ جائے گا اور پاکستان کا حالت یہ صدرین یا نہیں یہ قراب کرتے جائیں گے کیونکہ انہوں نے پاکستان آرمی کا جو بڑھا دیا گورنمنٹ کا بڑھا دیا سب کچھ اور پاکستان آرمی میں جتنے ہیں ان کا رہن فین کا سٹینڈر بھی بڑھا رہے ہیں اور عام جنت جونز رہی ہے کترا ٹل گیا ہے ابھی سب آرمی کے ساتھ ہیں کہ پاکستان سلامت رہے گا ایک دیش رہے گا وگرہ بڑھا پر کل کے دن یہ ستھی بغل جائے گا تب پر بات یہ ہے کہ جو بیک دور ویک سی ڈرائی رہی ہے پاکستان آرمی اسے پاکستان آرمی کے اوپر انگلی نے اٹھے گا انگلی اٹھے گا جو بھی گورنمنٹ ہے شاہی وہ شاہر شریف گورنمنٹ کیوں نہ ہو یا نواز شریف کا گورنمنٹ کیوں نہ ہو کسی کا گورنمنٹ کیوں نہ ہو پاکستان آرمی اس گون انتو سی پلیس پاکستان اور جہاں تک مسٹر عمران کان کا سوال ہے پاکستان آرمی دیرے دیرے انس کو بلکل دیرے 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 آرمی 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 آج کل اگر آپ ان کے سپیچز دیکھو گے وہی بات بتاتے رہتے ہیں ہر چینل کے اوپر ان کا کوئی میڈیا ایکس پوشر نہیں کچھ نہیں ہے اور ایکس بین ایکس پوش کسی نہیں پاکستان پاکستان تو پاکستان عوام کے پاس بھی اور کوئی چارہ کیا ہے جو جس کے نکلا زیرو ان کو عوام کو سب پتا ہے جترے ان کے پولیٹیشن ہیں نارمل پولیٹیشن جو پی 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 کے ہیں یا پی ایم ایلن کے ہیں وہ فوج کے پیچھے لائن بن ہو جائیں گے تو آکر کل last بیشتین has become the فوج again تو آج کے دن فوج the hero face of the فوج is coming فیکٹر ہے آپ نے کہا اور رائٹ کہا کہ پاکستان آرمی دسٹروی کر دیتی ہے چیزوں کو تو کیا وہ انٹینشن دسٹروی کرتے ہیں یا چونکہ ان کا کام نہیں ہے گورننس کا اس لیے چیزوں کو ٹھیک سے سمجھ نہیں پاتے اور چیزیں دسٹروی ہو جاتی ہیں ان دونوں چیزوں میں آپ کیسے فرق محسوس کریں گے دیکھیں پاکستان آرمی جس طرح سے ایول ہوا ہے اس میں بڑا کلیر ہے کہ ہر وقت وہ چاہتے ہیں کہ ان کا انٹیٹلز ملے اور پاکستان آرمی سٹرانگ ہو اور ایک سٹرانگ آرمی ہی پاکستان کو بچا سکتا ہے اس کے بعد انہوں نے سوچا نہیں اور جب بھی ان کا ڈکٹیٹرشپ ہوا ہے چاہے زیاء لہر کے ٹایم پہ یا پاریز مشوارف کے ٹایم پہ ریسنٹلی یا یہ بیکشی ڈکٹیٹرشپ in the time of you know at this point of time تو in all points of time if you see they have not done anything for the for Pakistan right so that's the problem that is why you know it is going this way and they have not been able to do anything economically for Pakistan اور Pakistan کو بیچ گئے بیچ چکے ہیں یہ that is why it is called a rentier state انہوں نے Pakistan کے services کو بیچا ہے انہوں نے militarism کو بیچا ہے they became the gladiators of everyone they stole the strategic importance of پاکستان ٹائٹ سر آپ نے کہا کہ پاکستان آرمی کا یہ ایک پرسیپشن وہ جنتا کو دینا چاہتے ہیں کہ ہم سیویر ہیں پاکستان کے تو کیا واقعی ہی ان کے بغیر پاکستان آرمی جس طرح پاکستان کو چلا رہی ہے یا چلانا چاہتی ہے اگر اس طرح نہیں ٹوٹے گا نہیں پاکستان کیونکہ جب تک پاکستان کو موقع نہیں ملا کی ٹو ٹیس ڈیموکریسی یہ پتہ بھی نہیں چلے گا بڑ میرا کود کا یہ ہے کہ ایک سسٹم تو رہا ہے ڈیموکریسی کا ایسی بات نہیں ہے اگر آرمی پیچھے ہٹ جائے کچھ دن تک ان کو پروبلم ہوگا ہی ہوگا اس میں دور رائے نہیں ہے ایک گورنمنٹ یا دو گورنمنٹ یہ کچھ پروبلم کریں گے اور یہ ڈیل فیل بٹ دو پیپل پیپل سٹارٹ ورکنگ آج کے دل یا اگر آپ دیکھو گے کی سٹیٹ یہ حالت تب ہی صدر سکتا ہے جب گراس روٹس ڈیموکرسی ہو اور گراس روٹس طریقے سے whoever rules پاکستان rules it properly اگر آپ پاکستان پولیٹکس دیکھیں گے تو کوئی گراس روٹس سے کوئی اُبر کے نہیں آیا یہ سارے الیٹس ہیں یہ پہلے بھی رول کر رہے تھے پاکستان کو ابھی بھی رول کر رہے ہیں کوئی ایسے کوئی چائے بیچنے والا جیسے موری صاحب ٹائپ وہ اوپر نہیں آیا یا لیک پی وی ناور شما رہا اور فردت میٹر جو آر بی ای کے گورنر تے وہاں سے وہ اٹھ کے پروفیشنلی ہی بکیم پرائی مینسٹر ہمارے پرائی مینسٹرز دیکھیں الگ الگ طریقے کے پرائی مینسٹر ہیں وہ تو ہوا نہیں یہ تو وہی کلین ہے بھٹو نواز شریف زرداری جو یہی لوگ گھومتے رہتے ہیں اسے کیا ہے گراسروٹ ڈیموکرسی کبھی پاکستان میں اوبر کے نہیں آیا جب تک آپ نیچے سے کوئی آدمی اوپر آئے گا نہیں اور پورا ستھیتی کو نہیں سنبھالے گا میرے کیل میں پاکستان چلے گا نہیں یہاں سے کبھی آدمی اوپر یہاں سے کبھی آدمی اوپر اوپر آگے ہیں اور انہیں سارے بیریرز کو تھوڑ دیا اور تھوڑ کے ابھی وہ گورنمنٹ چلا رہے ہیں اور یہ گورنمنٹ ابھی سے نہیں پیچھلے بیس تیس سال سے چل رہے ہیں اور یہ گورنمنٹ جو ہے تقریبا جب سے میں جانتا ہوں اس کے باوجود یہ جو گورنمنٹ ہے 9 to 10% GDP گروہ رکھتی ہے تو what does it show unless people come from the bottom take over and you know progress the state or the country it will not go forward Pakistan میں وہ مومنٹ کبھی نہ ہی رہا اچھا گوشری بات ہے Pakistan has become more of a religious state where religion rules اور وہ religious reformation بھی نہیں ہوا in fact the religious reformation in Pakistan has gone the other way more towards you know hard-line Islamism or intending towards radicalism as a result the fundamental things have not happened in Pakistan which were to happen اگر آج کے دن پاکستان سے آرمی ہٹا دو آپ پانچ دس سال کے لیے کوئی بھی ایک گورنمنٹ سے چلا لو پاکستان will suffer but after 10-15 minutes it will start coming up یہ لوگ تو ایسے ہی ہیں نا لوگ یہاں اور وہاں ایک ہی ہے چاہے وہ اپنے آپ کو مان لیں وہ عرب کا ہے یا پرشا کا ہے یا ترتک کے ہے ہے تو یہی کہ ہیں آج کی گفتگو کو آپ کیسے کنکلوڈ کرنا چاہے گے دیکھئے پاکستان has a choice at this point of time کہ وہ اپنے آپ کے ساتھ کیا کرنا چاہتی ہے پر پاکستان کا عوام کرنا چاہتی ہے ایک یہ بات ہے یہ سوال ہے کیونکہ پاکستان کا عوام جب تک نہیں کڑا ہوکے اپنا حق نہیں مانتی ہے تو کچھ نہیں ہوگا اگر وہ نہیں ہوگا تو پاکستان میں کچھ بدلے گا نہیں اگر ہونے کے لیے ان کو ایک اچھا لیڈر چاہیے جو ہے نہیں اگر یہ لیڈر نہیں ہے اور عوام کڑا نہیں ہوتی تو ایسے چلتا رہے گا and what do I see of پاکستان جیسے پاکستان آگے چلتا جائے گا I see پاکستان will become weaker it will be a state with a strong army and a weak nation a weak polity a weak government right اور people will it will be an inward looking پاکستان اور as an Indian اگر آپ میرے سے پوچھو گے تو میرے لیے سب سے اچھی چیز ہے یہ کیونکہ inward looking پاکستان is the best پاکستان for India right I wish it continues like this from an Indian perspective but the fact of the matter is Pakistan is a place of 220 million people لوگ ہیں right ان کے اگر بارے میں اگر توجہو کہ یہ ان کا حالت یہی نیسیب ہے ان کے لیے definitely they deserve something better than what they having at this point of time and I wish them well I wish them really well بہت بہت دھنیبا سر بہت بہت شکریہ آنے والے دنوں میں جیسا میں نے شروع میں کہا آپ سے ہم بات چیت سننا چاہیں گے انیلیسس سننا چاہیں گے بھارت اور پاکستان کے بیچ جو اب تک جنگیں ہوئیں ان کے کیا قارن تھے اور کیا کس نے کھویا کس نے کیا پایا تاکہ یہ باتیں بھی ہمارے ویوز تک پہنچیں چونکہ یہ وہ باتیں ہیں سر جس پہ ریومرز زیادہ ہیں میت زیادہ ہیں سٹوریز زیادہ ہیں اور ہم ان سٹوریز کو بھی ٹچ کریں گے اور اس کے ساتھ سر فیکس بھی آپ سے جانیں گے بہت بہت دنیباہد آپ کا تینکیو اور آپ نے یہ موقع دیا تینکس الوٹ ایم ویری ہیپی تو کم آنٹی چینل ویناوریو آسک می تو کم تینکیو سر بہت بہت ہم تنیباہد ہیں بہت بہت شکر گزارہ ہیں آپ کی ویوز بات ہی سن رہے تھے لیفٹین جنرل پی آر شنکر ریٹائیٹ انڈیا آرمی کے ویٹران بہت امدہ انیلائز کرتے ہیں اور ہمارے اس ساؤٹ ایشیا کے ریجن کو بہت اچھے دھنگ سے سمجھتے ہیں اور ہمیں سمجھاتے ہیں تیک ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اس کے ساتھ ساتھ اسی چینل پہ دونیٹ کے بٹن کو کلک کریں گے تو آپ ہمیں کانٹیبیوٹ بھی کر سکتے ہیں اور ہماری ایپس بھی آپ ڈاؤن لوڈ کیجئے انڈرویڈ ایپل راکو اور ایمازون فائر کی so that you can watch us 24 7 موسیقی 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 موسیقی